ہم نے ہر امت کے لئے قربانی کا ایک سنسلہ جو ہے معین کیا جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں جب روزے کی فرضیت آئی ہے تو وہاں بھی حوالہ دیا گیا اہل ایمان تم پر بھی روزہ فرض کیا جا رہا ہے بلکل ایسے جیسے کہ تم سے تہلی جہوبت دیتی ان کا بھی فرض تھا یعنی یہ کہ جہاں تک دین کی بنیاد اور حساس کا تعلق ہے یعنی ایمان وہ تو ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے دین اپنی حقیقت کے اعتبار سے ہمیشہ سے ایک ہے سرالکم من الدین ما وصا بہی روحاً والدزیہ وحینا علیہ وما وصاینا بہی ابراہیم وابوسا وعیسا کسی طرح عبادات جو ہیں اگر کہ ان کے تفصیلی احقاب مختلف ہو گئے لیکن عبادات کا سرطلہ بھی تقویباً مشترک تھے نماز کی کوئی نہ کوئی شکل ہر عمت میں ہر رسول کی تعلیمات میں شاملہ روزے کی کوئی نہ کوئی صورت اس کے تفصیلی قوامی مختلف تھے اور یہود کا روزہ جو ہے یعنی شریعت موسیٰ کا وہ بہت بہت سخت تھا ہمارے روزے کے مقابل اسی طرح جیسے ہمارے ہاں جمعہ ادا ہو جانے تک کا وقفہ ہے کہ جس میں کاروبار دنیا بھی اختان پر آدیا گیا ہے اسی طرح فرمایا کہ یہ قربانی کا معاملہ بھی ایسا نہیں ہے کہ تمہیں پر لکھا گیا ہو اور تمہیں پر فرٹ کیا جا رہا ہو ولِ قُلِّ اُمَّتِ جَعَلْ نَعْمَدْ شَكَلْ ہم نے ہر امت کے لیے اور ہر رسول کی لائے ہوئی شریعت میں قربانی کی کوئی نہ کوئی شکل رکھی بلکہ یہ میں آپ سے رکھ کر لوں یہ جو صادق شریعت کی یعنی حضور کی شریعت سے پہلے یہ شریعت موسوی تھی شریعت موسوی میں نماز سے بھی زیادہ زور قربانی پر تھا یہی وجہ ہے کہ ان کی جو عبادتگاہ ہے اس کا نامی قربانگاہ ہے گویا کہ قربانی جو ہے ان کے ہاں نماز سے بھی مرکتی ہے ہمارے ہاں یہ قربانی جو ہے بہت کم کروی نہیں ہے اس کا جو عاملہ ہے اتنا نہیں رہا ہے جتنا کہ ثابت ہے شریعت میں تھا لیکن یہ کہ اصولی اعتبار سے یہ تمام عبادت جو ہیں وہ ہر رسول کی شریعت میں شابق گئی وَلِكُلِّ اُمَّتِ جَعَلْنَا وَنْسَكَرْ لِيَسْكُرُ رِسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مَنْ بَحِيمَةِ الْعَدْحَامِ تاکہ بے لوگ اللہ کا نام لیا کریں چھوڑیاں چلاتے ہوئے ان زانیوں پر ان چوپائیں پر جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے یہ بھیڑے ہیں بکریاں ہیں بکرے ہیں گائے ہیں بیل ہیں یہ سب اللہ کیا اطا کرتا ہے سمانیت آزواج سورہ عرام نے فرمایا جائے ہیں ان پر اللہ کا نام لے کر چھوڑی چلا ہے اللہ کے نام پر انہیں قربان کرے اللہ کے نام پر جو ہے وہ خون بہانا ہے جنانکہ حضور کی ایک حدیث بھی ہے کہ آج کے دن یہ جو لذہ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مہدون جو خیل ہے وہ احراف الدم خون بہانا ہے یہ گویا کہ آج کے دن میں باقی تمام عبادت احراف الدم خون کا بہانا ہے اس حوالے سے خاص طور پر تذکرہ کیا گیا لِيَسْكُرُ اسْمَ اللَّهُ عَلَى مَا رَضَقَهُمْ مِنْ بَحِيمَةِ الْعَنْعَامِ تاکہ وہ نام لیا کرے اللہ کا چھوڑیاں چلاتے ہوئے قربان کرتے ہوئے ان چوپائیں کو جو اللہ نے انہیں عطا کیے لیکن یہ تو اگزائری شکل بھی قربانی کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ نے بکرا قربان کیا ہو سکتا ہے آپ نے دو ہزار کی ندار چار ہزار کر لیا اتنے روٹے کی قربانی ہو گئے اصل شیع کیا ہے روح کیا ہے اصل مقصود کیا ہے فرمایا فَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدٌ فَيَهُوْ أَخْلِمُ پس تمہارا مابود تمہارا الہ تمہارا مالک تمہارا حاکم ایک بھی الہ ہے پس اسی کی اطاعت کرو یہ ہے اکل روح موسیقی